پروردگارِ بحروں بر پروردگارِ بحروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلونا لنبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا بیزبان انیق احمد جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں ان دو دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات نہیں کرواتے پیر بنگل بز اور جبرات ان چار دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں اور ان آیات میں جو علم پوشیدہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں لیکن جمعہ اور ہفتہ دو دن رکھے ہوئے ہم نے سوال و جواب کے لیے آپ کے سوالات اور ہمارے اہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جمعہ اور ہفتے کو ایک کام اور کرتے ہیں کہ کچھ ویڈیو کوئسٹنز بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں وہ ویڈیو کوئسٹنز جو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب خواتین و ذرات مفتی منیب الرحمان صاحب کون واقف نہیں آپ سے ہمارے ملک کا ممتاز نام مقبول اور محبوب نام محترم مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ جمعہ اور آیت نمبر دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ هُمْ رَسُولًا مِّنْ هُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُّبِينَ صدق اللہ العظیم وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے اٹھائے جو انہیں اس کی آیات سناتے ہیں ان کی زندگیاں سمارتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے صدق اللہ العظیم خواتین و عزرات آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں جاویل اقبال صاحب ہیں کراچی سے سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت چلتا ہے کہ مایوسی کفر ہے کیا یہ کہنا شرن جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامنا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی و مسلیاں و مسلماں علی رسول اللہ و علی آلہ الكرام و صحبہ العظام اجمعین حانی قیمت صاحب یہ ہمارے ہاں زبان زد عام ہے یا محورہ ہے کہ مایوسی کفر ہے قرآن مجید میں اس کی بابت رشاد ہے قل یا عبادی اللذین آمنو قل یا عبادی اللذین اسرفو علی نفسهم لا تقنتو من رحمت اللہ اے حبیب مکرم آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی بدعمالیوں کے سبب اپنے آپ پر ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک وہ بہت بخشنے والا نہائیت مہربان ہے یہ سورہ زمر کی آیت ترپن ہے چیک پھر سورہ یوسف کی آیت ستاسی میں بتایا وَلَا تِعَسُومِ الرَّوْحِ اللَّهِ اللَّهَ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ اِنَّهُ لَا يَعْسُومِ الرَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْقَافِرُونَ اللَّهَ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں پھر سورہ حجر کی آیت چھپن میں ہے وَمَنْ يَقْنَةُمِ الرَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الدَّعَالُونَ اور اپنے رب کی رحمت سے گمران لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں سورہ حامیم السجدہ کی آیہ مبارکہ ہے لَا يَسْعَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ انسان خیر کی دعا مانگنے سے یا اپنے فائدے کی دعا مانگنے سے تو اکتاتا نہیں ہے وَإِمَّسَّهُ الشَّرُ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے فَيَعُسٌ قَنُوتِ پھر وہ بے انتہا مایوس اور ناومدی کا شکار ہو جاتا ہے سورہ یوسف کی آیت ایک سو دس میں فرمایا حَتَّى اِذَسْتَئِ اَسَرْ رُسُلُ یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے اور اس کے ترجمے میں بہت سے حضرات سے تغافل بھی ہوا ہے کہ انہیں ترجمہ کیا یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے کیونکہ اس سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے مایوس ہو گئے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ لوگ ظاہری اسباب سے مایوس ہو گئے یا لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے کہ یہ اپنے ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ قُزِبُوا اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا تو بعض لوگوں نے اس کا انبیاء کی طرف نسبت کر گئے کہ ان انبیاء نے گمان کیا کہ ان کی فہم نے خطا کی تھی یا انہوں نے غلطی کی تھی امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی نے اس کا ترجمہ کیا اور بہت اور بھی مفسرین نے ہمارے مترجمین نے کہ وَظَنُّوا ان کی قوم نے گمان کیا کہ انہم قدْ قُزِبُوا کہ انبیاء نے ہمیں جو وعید سنائی تھی عذاب کی تو اس میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے انبیاء نے نہیں اپنے بارے میں کیا پھر اللہ فرماتا ہے جَاعَهُمْ نَسْرُنَا ان کے پاس ہماری مدد آپ پہنچی فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاؤُ اور جس کو ہم چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں وَلَا يُرَدُ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور ہمارا عذاب پھر مجرموں کی قوم سے تلتا نہیں ہے اس طرح حدیث پاک میں ہے اَنَا اِنْدَ زَنِ عَبْدِ بِي میرا میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے وہ مجھے بیسا ہی پاتا ہے فَلْيُحْسِنُوا بِاللَّهِ الزَّنِ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو سو اس کی تشریح یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے بہی مانا کہ اب میری نجات ممکن ہی نہیں ہے اور میں بالکل راندہ درگاہ ہو گیا ہوں تو یہ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں یا فرمایا کہ گمراہ لو مایوس ہوتے ہیں یا ابلیس تو باقی آدمی بعض اوقات اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے یا اس کے سامنے جو عالم اسباب ہے یہ کہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہو سکتا تو مایوس تو پھر بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کفر یا گناہ نہیں ہے ظاہری اسباب کو دیکھ کر کوئی ایسی بات کہہ دینا یہ نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت سے قطعی طور پر مایوس ہو جانا یہ قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ نے خود بشارت دی ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے بندہ مالیوں کی وجہ سے تو لا تقنتو مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ انہو یغفر الزنو وجمیعہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے انہو بشک وہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہونے والا ہے اور اللہ میں اقبال کا شر ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں یعنی جو راہ حق کا متلاشی ہوتا ہے اسے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ اللہ سے سوال کرے گا تو اللہ اس کے لیے ہر مسیبت سے نکلنے کے لیے راہیں مقدر فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد شوکت صاحب ہے بہاولپور سے سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب اسلام میں ہنسی مزاق کی اجازت کس حد تک ہے کیا مزاق کے طور پر ہم کسی کو دجال فرعون نمرود یا جاہل کہہ سکتے ہیں قرآن اسلام میں مزاہ کی خوش دلی کی اجازت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات صحابہ اکرام اور صحابیات سے خوش دلی فرماتے تھے ایک بار صحابی نے آپ کی بارگاہ میں ارز کیا کہ جب آپ نے جھوڑ مولنے سے منع کیا کہ آپ ہم سے خوش طبعی کرتے ہیں تو حضور میں آ بارگاہ کی مثالیں ایسی ہیں کہ ایک شخص آیا کہ استحم اللہ کہ کہ مجھے سواری دے دیجئے کوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے دوسرے صحابی سے فرمایا کہ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو وہ ناراض ہوا کہ میں اونٹ کے بچے سے کیا کروں یعنی مجھے تو کام کاج کے لیے پانی دونے کے لیے یا سامان کی بار برداری کے لیے یا ذرات کے لیے چاہئے تو بچے سے کیا کروں گا تو حضور نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نے کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے تو خلاف واقعہ بات آپ نے نہیں فرمائی اسی طرح سے ایک بڑھی آپ کے پاس آئیں اور عرض کی حضور سے کہ دعا فرمائیں اللہ مجھے جنت ادا فرما دے حضور نے فرما کوئی بڑھی جنت میں نہیں جائے گی وہ مایوس ہو کر چل پڑی تو اس کو بلاؤ بلا کے فرما بڑھاپے کی حالت میں کوئی جنت میں نہیں جائے جس کو اللہ جنت میں بیجے گا عالم شباب میں بیجے گا اللہ فرماتا ہے کہ جب زبارہ ان کو پیدا کریں گے تو جوان پیدا کریں گے کماری پیدا کریں گے اگر بڑھاپے میں بے انتقال ہوا ہے تو جنت جب جنت میں جائیں گے تو عالم شباب میں جائیں گے ایک حدیث پاک میں ہے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں سرن و دعوت میں حدیث ہے ہر ہر بات نہ لکھا کرو ان نبی بشر نبی بشر ہیں یتقل نم فی غضب وال رضا وہ کبھی غصے میں بات کرتے ہیں کبھی خوشی کے عالم میں ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے لیدہ ہر بات نہ لکھا کرو پھر اگلی مجلس میں حضور نے دیکھا تو وہ نہیں لکھ رہے فرمایا تم تو لکھ لیا کرتے سے نہیں لکھ رہے تو نے بتایا کہ میں اس لیے شوڑ دیا کہ صحابہ نے منع کیا قریش نے تو آپ نے فرمایا کہ تم جو میں کہوں لکھ لیا کرو اپنی دہان مبارک کی طرف ارشاد فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال کیفیت غضب ہو یا کیفیت مسرد لا یخرج من فی یا اللہ حق کہ میرے مو سے کبھی حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا سبحان اللہ جو بھی میں کہوں گا حق بات کہوں گا لہذا سوال آپ کا استہزا کے بارے میں تھا البتہ استہزا جسے ہمارے ہم تنز کہتے ہیں کہ جس میں دوسرے کا مزا اڑایا جاتا ہے جس کو ہم تھٹھا کہتے ہیں تنز بھی کہتے ہیں وہ دوسرے کو جا کر چپتا ہے لگتا ہے ناگوار گزرتا ہے تو اس سے اسلام نے منع کیا دل آزاری سے منع کیا فرمایا کہ یا یو اللذین آمنوا اے مومنوں لا یسخر قوم من قوم اسائیں یکون خیر منہم کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں سے کا تمسخر نہ اڑائیں مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے کہ جن کا مزاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے جن کا وہ مزاق اڑا رہے ہیں ہم ان سے بہتر ہوں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے عیب نہ تلاش کرو تو اپنا عیب تو کوئی تلاش نہیں کرتا تو یہاں کویا کنایتا یہ بتایا کہ تم اپنے جس دینی بھائی کی عیب جو ہی کر رہے ہو وہی تمہارا بھائی ہے اس کی عزت تمہاری عزت اس کا وقار تمہارا وقار اس کی حرمت تمہاری حرمت تو جس طرح اپنی عزت کی پاسداری کرتے ہو دوسروں کی بھی کرو وَلَا تَنَابَزُوا بِلَالْقَاب اور برے ناموں سے نہ پکارو بِعْسَلِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَلْ ایمان ایمان کے بعد اللہ کی حکم دولی یہ بہت بری بات ہے وَمَلْ لَمْ يَتُمْ اور جو توبہ نہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہ ظالم ہیں لہذا اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ الْمُؤْمِنَوْا وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهُتَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا کہ جنہوں نے کسی قصور کے بغیر مومن مردوں اور عورتوں کو عذیت پہنچائی تو انہوں نے بہت کھلا بہتان اور گناہ اپنے سر لیا تو جس تن سے یا استہزا سے کسی کی دلازاری ہو وہ اسلام میں جائز نہیں ہے ممنوع ہے اس سے منع کیا ہے قرآن میں لیکن خوش طبی کے لیے جس میں حانت کا کسی کا کوئی ارادہ نہ ہو دلازاری کے ارادہ نہ ہو تحقیر اور توہین کے ارادہ نہ ہو تو خوش دلی اور دل لگی کے لیے مزاہ کرنا اس کی شریعت میں حدیث پاک میں گنجائش ہے ٹھیک ہے اچھا سوال ان کا یہ بھی ہے کہ کیا ہم کسی کو مزاق میں دجال فیرون نمرود یا جاہل کہہ سکتے ہیں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ان کلمات کے سننے سے جس طرف ذہن جاتا ہے تو اس اعتبار سے نہ کسی کو دجال کہیں نہ فیرون کہیں نہ نمرود کہیں ہمارے ہاں عرف ہو گیا ہے کہ کوئی شخص بڑا متقبر متقبر ہو تو کہتے ہیں یہ تو فیرون ہو گیا ٹھیک اس پر کوئی فتوہ تو نہیں لگاتے لیکن نہیں کہنا چاہیے ٹھیک اور جاہل میں بھی کوئی انسلٹ محسوس کرے توہین محسوس کرے تو نہیں کہنا چاہیے اجتناب کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی جاہلانہ حرکت کرے تو پھر تو کہا جا سکتا ہے اگر حرکت جاہلانہ ہو تو اس کے جہل پر اس کو متعلق کیے جائے اور بتا دیے جائے کہ یہ غلط ہے یہ تمہاری باطل ہے یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا مبتی صاحب مزاق میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے کس میں مزاق میں مزاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے اچھا اگر بولے گا تو گناہگار ہوگا بلکہ ایک خاتون اپنے بچے کو صحابیہ بلا رہی تھیں کہ دراؤ میں تمہیں کچھ دوں گا جیسے لالچ دیتے ہیں تو اگر وہ آتا تو تم کیا دیتی تو اس نے کہا میں خجور دیتی پر میں اگر تم کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارا نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا اسی طرح سے جانوروں کو بلانے کے لئے کچھ دکھاتے ہیں یہ تھے چارہ ہے اگر نہ ہو تو یہ بھی درست نہیں ہے تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے اب صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ انکا تدائبنا یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے خوشگپیاں کرتے ہیں دل لگی کی باتیں کر لیتے ہیں تو میں کہ لا قول الا الحق مگر میں بات صرف حق کہتا ہوں نہ حق یا جھوٹی بات کوئی بھی نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سوال چھوٹا سا ہے لیکن بہت بڑا سوال ہے محمد مضمن صاحب کا ہے کوٹ ادو سے سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یعنی روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر حاضری کے آداب کیا ہیں کہ یہ عرش الہی سے بھی زیادہ نازک مقام ہے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ جب جنید بغدادی اور با یزید بستامی جیسے اللہ کے ولی بھی آتے ہیں تو اپنے خود فراموشی میں رہتے ہیں اتنا بارگاہ نبوت کی جلالت ان پر تاریح ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی آپ کی بارگاہ کے آداب بتائے کہ یا ایوہ اللذین آمنوا لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی کہ اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچہ نہ کرو اَنْ تَحْبَتَ آمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال برباد ہو جائیں اور تم اس کا شعور بھی نہ ہو کچھ لوگ آئے جو تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں تھے اور آپ کو باہر سے زور زور سے پکارنے لگے تو قرآن نے فرما کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس سے عدباً پست رکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لئے چن لیا ہے لہم مغفرت و عجر کریم ان کے لئے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے جو حجروں کے باہر سے آپ کو زور سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں آداب بارگاہ نبوت کا شعور نہیں رکھتے یہی وجہ ہے کہ سوا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں اتنے بے حصو حرکت ہو کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان کی سر پر آ کر چڑیا بیٹھ جاتی تو اڑتی نہیں تھی اس لئے علماء اور یہ بھی قرآن نے فرمایا کہ بارگاہ 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 سر کے بال بھی شامل ہیں ہمیں صحیح لباس پہن کر نماز پڑھنی چاہیے یہ مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک یہ تو فرض ہے لیکن اس کا مطبی نہیں ہے کہ باقی بدن کھلا چھوڑ دے کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ خضو زینتکم اند کل مسجد کہ جب آپ نواز پڑھو تو لباس زینت پہنو باوقار لباس پہنو اور جس باوقار لباس سے تم کسی معزز مجلس میں جاتے ہو وہ پہنو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جو توپیاں رکھی ہوتی ہیں بعض اوقات لوگ بے خیالی میں نکلتے ہیں اور پھر یاد آیا کہ سر پہ توپے دور سے پھینک دیتے ہیں تو جس چیز کی آپ کے ذہن میں یہ توخیر ہو وہ بھی نماز کے لیے باوقار لباس نہیں ہے آپ اپنی جیب میں اپنے کپڑے کی ٹوپی لے کے جائیں اس سے نماز پڑھیں اور یہ بھی ہمارے فقہائے کرام نے لکھا بس کوئی ورک شاپ میں کام کرتا ہے کسی ایسی جگہ کام کرتا ہے جس کا لباس داغدار ہے تو اور بہت میلہ کچیلہ ہوتا ہے تو ایسا لباس پہن کے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا لیکن یہ نماز کے وقار کے منافی ہے تو اس طرح کے کام کرنے والوں کو نماز پڑھتے وقت الگ لباس اچھا لباس پہن کے صاف لباس پہن کے نماز پڑھنی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کلیر اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں تشہد میں تو اس میں کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کلمہ شہادت مکمل پڑھنا ہے یا اس میں سے چند الفاظ کم کر دینے چاہیے اس کا پورا تشہد پڑھنا واجب ہے اس تشہد میں چونکہ تشہد کے کلمات بھی ہیں لہذا یہ پورے پڑھنے چاہیے اور کم نہیں پڑھنے چاہیے چاہے اگر دو رکعت والی نماز ہے تو قائد اخیرہ فرض ہے چار رکعت والی نماز ہے تو درمین والا قائد واجب ہے اتحیات پڑھنا واجب ہے اور آخری قادہ میں بیٹھنا فرض ہے اتحیات پوری پڑھنا واجب ہے لہذا اتحیات بھی کہتے ہیں کیونکہ اتحیات اللہ سے شروع ہوتا ہے اور تشہد بھی کہتے ہیں کہ اس میں تشہد کے کلمات ہیں تو یہ پورے پڑھنے چاہیے چھوڑنے نہیں چاہیے یہ پورے پڑھنے چاہیے ان کو کم نہیں کرنا چاہیے واجب ہے اگلہ سوال محتی صاحب اسلام علیکم محتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ کہ جو ہم گھروں کی آرائش کر رہے ہیں بڑے بڑی انچی ماردے بن رہی ہیں اور اس پہ ہم جاندروں کے مجسم آویزہ کر دیتے ہیں تو کیا یہ عمل ہمارا دوست ہے اسلام کے پرنٹ پوری سے آپ مجھے بتا دی تھی جی مفتی صاحب یہ ایک نئی چیز آگئی ہے گھروں کی آرائش و تظین ہو یا کوئی اور مقام ہو مجسم انسانوں کے ہو یا اور حیوانات کے یہ جائز نہیں ہے اور یہ نہیں وہاں مجسم گھروں میں رکھنے چاہیے جائز نہیں نہیں ٹھیک نہ گھروں میں رکھنے چاہیے نہ گھروں کے باہر لگانا چاہیے نہیں نہ باہر نہ نہ گھر کے اندر نہ گھر سے باہر اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے نہ اس کی کوئی گنجائش ہے گنجائش ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے ان پر کون سا کام موقوف ہے اچھا مسئلن کوئی ہم نے کوئی پہاڑ کے مناظر ہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو وہ ہم اس کا سینری جیسے ہوتی ہیں ان کو رکھا جا سکتا ہے ٹھیک اگلی سوال مفتی صاحب کے لیے اسلام علی کو مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل کے دور میں ہمیں نہیں بتا کہ موسٹلی جنریشنز کو یہ نہیں بتا کہ صدقہ صدقہ ایکچولی ہوتا کیا ہے تو صدقے کی افضل ترین شکل کیا ہے یہ میرا آپ سے سوال صدقہ قرآن مجید میں متعدد معنی میں آیا ہے اور احادیث میں ہمارے عرف میں تو صدقہ سے کہتے ہیں کہ جو فرض ہمارے مالی واجبات ہیں جیسے زکاة ہے فطرہ ہے کفارات ہیں نظر ہے اس سے ہٹ کر جو آدمی نفلی خیرات کرتا ہے اسے صدقہ کہا جاتا ہے یہ نفلی صدقات ہوتے ہیں خواہ کوئی جانور حلال جانور اللہ کی رضا کے لیے زبا کیا جائے یا نقد مال اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے تو وہ ہمارے عرف میں صدقہ ہے اور ورنہ صدقہ کے وسیع تر مانہ بھی ہیں ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ بکل سلام من الناس علیہ صدقہ کہ انسان کے وجود کے ہر ہر جوڑ پر کا تشکر واجب ہے صدقہ کے معنی یہاں مال دینا ہی نہیں ہے تشکر واجب ہے اور فرمایا کہ بکل تسبیح صدقہ سبحان ہے کسی کے کو سمان اٹھانے میں مزد کرو گے تو یہ بھی صدقہ ہے اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر کسی دینی بھائی کے ساتھ تم متبسم ہو کر مسکرا کر یعنی خوش کا تاثر دے کر ملو تو یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نیکی ہے اس پر بھی سوام ملے گا تو بعض روایات میں ہے کہ ہمارے وجود میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حضرت اب شیخ سادی کا قول ہے کہ ہر نفسے کے دروں میں آید ممد حیاتست و ہر نفسے کے بروں میں آید مفرح حیاتست کہ ہر سانس جو نکلا ہے اور واپس آتا ہے تو زندگی کا ایک سانس بڑھ جاتا ہے اور اگر وہ باہر نکلا ہوا سانس واپس نہ آئے تو زندگی ختم اور جو اندر سانس آیا ہے جب وہ نکلتا ہے تو فرحت ملتی ہے اگر وہ سانس نہ نکلے تو دم گھٹ کر انسان مر جائے لہذا اگر ہر آنے اور جانے والے سانس پر شکر ادا کرے تو کسی کام کی مولد بھی نہیں ملے گی اسی علماء کہ اگر انسان حرکت کرے تو تین سو ساٹھ بار شکر ادا کرے کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوا میکینزم یا مشینری ہمارے جسم کی یہ حرکت کرتی ہے تو ہم حرکت کرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ اگر ہم صبح سے لے کر اشاءہ تک چالیس رکعت پڑھیں فرائض کو سنتوں وغیرہ کو ملا کر اور ہر رکعت میں رکعوں میں تین تسبیحات سجدے میں چھ تسبیحات نو ہو جاتی ایک رکعت میں چالیس میں تین سو ساٹھ ہو جائیں گی تو یہ بھی نیت کرے کہ یہ اس سے میرے وجود کا شکرانہ ادا ہو جائے نماز تو ادا ہوگی اس کا سوا ملے گا تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے لہذا البتہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اچھی بات کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے نتیجے میں عذیت پہنچائی جائیں مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کو کچھ دے دے اور پھر جتلائے اور باور کرائے یا دوسروں کے سامنے جس سے اس کو روحانی طور پر عذیت ملے تو ایسا صدقہ پسند نہیں ہے اس لیے فرمایا اگر تم صدقات کو ریاکاری کے لیے نہیں دکھاوے کے لیے نہیں کسی دینی مسلحت کے لیے ظاہر کرو تو ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے اگر تم چھپا کر دو اور اخفا کرو ظاہر نہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تو فرض عبادت جو ہے وہ علانیہ کرنی بہتر ہے تاکہ مسلمانوں کے اس کے بارے میں تاثرات اچھے ہوں اور نفلی عبادت اگر چھپا کر کی جائے اخفا کیا جائے تو اس میں فضیلت زیادہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو افضل ترین صدقہ کیا ہوا کہ کسی مسلمان بھائی سے مسکر آ کر بات کرنا بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے نیت نیکی کی ہو کہ یہ میں اللہ کے رسول کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے دینی بائی کے ساتھ خوش دلی سے مل رہا ہوں اس کی دل کو خوش کر رہا ہوں اس پر سواب ملے گا مثلا ہم کھاتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے پیتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے یہ حیوان بھی کرتا ہے یہ جانور بھی کرتا ہے یہ غیر مسلم بھی کرتا ہے لیکن اگر ہم کھائیں اور یہ نیت کریں کہ بقاع جان یہ ہماری ہم پر شریعت کی روح سے فرض ہے اللہ کے حکم کو بجال آتی ہوئے کر رہا ہوں حلال غزہ یہ شریعت کی فریضہ ہے حضور کی سنت ہے تعلیم ہے تو اس سے زیادہ عجر ملے گا تو اور اسی طرح سے ایک نیکی نیک کام کرتے ہوئے کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں ایک صحابی بازار جاتے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا بھی آپ بازار آتے ہیں کچھ خریدتے نہیں ہیں کچھ بیچتے نہیں ہیں تو کیا کرنے آتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ جو سلام کرے کسی کو تو اس کو دسنے کیا ملیں گی پھر السلام علیکم پردس ورحمت اللہ پردس وبرکاتہو پردس پھر یہ فرمایا کہ خیرکم من یبدو بسلام کہ جو سلام کرنے میں پہل کرے اس کا عجر زیادہ ہے کیونکہ اگر اس کا انسان یہ انظار کرے کہ دوسرا کرے تو اس میں ایک قسم کا تکبر کا احساس پیدا ہو سکتا ہے تو کہنے لگے کہ حضور نے سلام کا اتنا عجر بتایا ہے تو میں نکل آتا ہوں تاکہ لوگوں کو سلام کروں اور نیکی کماؤں لوگ میرے لیے دعا کرے ہیں میں انہوں کے لیے دعا کروں تو اس لیے یہ باعث سے عجر ہے اس لیے یہ باعث سے عجر ہے آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں جناب والا السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے اگر دل سے توبہ کرنے سے توبہ مل جاتی ہے تو کیا قبیرہ گناہ جو ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جناب والا قبیرہ صغیرہ دونوں معاف ہو جاتے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے دل سے توبہ کرنے سے تو اس لیے ہم وقتاں فوقتاں بتاتے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ کفر سے پلٹ کر اسلام کی طرف آنا ٹھیک شریعت سے پلٹ کر توحید کی طرف آنا نفاق سے پلٹ کر اخلاص کی طرف آنا ماسیت سے پلٹ کر اطاعت کی طرف آنا اس یان سے پلٹ کر خیر و حسنات کی طرف آنا یہ توبہ کے معنی رجوع کے ہیں ٹھیک اور گناہوں کی توبہ بنیادی طور پر قلبی عمل ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے پھر ان پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کیونکہ حدیث منا ہے کہ ات توبہ تو ان ندمہ گناہ گناہ پر شرمسار ہونا توبہ ہے اور پھر یہ اہد کرے کہ اس کا اعادہ نہیں کرے گا اور اس کے بعد اس پر اللہ سے معافی مانگے تو یہ توبہ ہے یہ توبہ کے مختلف مراحل ہیں یہ قلبی روحانی عمل ہے زبان سے ہم اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت توبہ اور روح توبہ یہ اس قلبی اور روحانی عمل کا نام ہے اس سے قبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں لیکن چونکہ اللہ کے رسول علانیہ استغفار بھی کرتے تھے اور استغفار کی دعائیں ہمیں قرآن میں بھی تعلیم فرمائی گئی ہیں اور حدیث میں بھی تعلیم فرمائی گئی ہیں تو اس قلبی اور روحانی عمل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے خواتین اترات اکثر ہم ایک بات کہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور جو کنفیوجنز ہوتے ہیں ابحام ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں انہیں دور کر دیتے ہیں خاص طور پر ہماری یوٹ کئی مسائل میں الجی رہتی ہے سوالات ان کے پاس آتے ہیں لیکن ان کو جواب نہیں مل پاتے فصلو اہل الزکر انکن تم لا تعلمون سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہم ایک اہل ذکر کو مدعو کرتے ہیں وہ زہمت فرماتے ہیں ہم سوالات رکھتے ہیں اپنے اور آپ کے اور مفتی صاحب سے اپنی علمی کمی کو دور کر لیتے ہیں ہمارے علماء سلامت رہیں خواتین اترات وقت مقبل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی قرب اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ حکام اپنے ظلم سے نہیں ڈرتے بلکہ عوام کے ظلم اور بدلہ لینے سے ڈرتے ہیں حکام اپنے ظلم سے نہیں ڈرتے مگر عوام کے ظلم اور بدلہ لینے سے ڈرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے محضبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ